موسیقی الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ امَّا بَعْدِ امامِ عَذَب وَبْحَدِفَةَ رَحْمَدِ اللَّهِ کے بیٹے تھے ان کا نام انہوں نے حماد رکھا تھا اپنے استاد کے نام کر تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیس نصیحتیں فرمائیں وہ بیس نصیحتیں عربی زبان کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں دل میں خیال آیا کہ ہم ان دس راتوں میں ان نصیحتوں کو بنیاد بنا کر رات کی مجالس گزاریں چنانچہ یہ وہ نصاہیں ہیں جو ایک اتنے بڑے بزرگ نے اپنے بیٹے کو کی ہم اس نیت سے بیان سنیں کہ جیسے ہمارے روحانی والد ہمیں یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور ہم نے اب ان کو پلے باز لے رہا ہے پہلی بات جو انہوں نے بیٹے کو کہی وہ فغائی مراعات التقوی بحفظ جوارح کا من المعاسی تم تقوی کی رعایت کرنا اپنے آزا کو گناہوں سے بچا کر خوفم من اللہ تعالی اللہ کے خوف کی وجہ سے یعنی گناہوں سے جو بچنا ہے وہ مال کے نقصان کی وجہ سے یا دنیا کی ذلت کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا ہے والقیام بے عوامرہی عبودیت اللہ تعالی اور اللہ کے احکام پر پابندی کرنا اس کی بندگی کی نیت سے سواب تو ملے گا اسے نیت سواب کی نہ رکھنا نیت یہ کرنا کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے یہ میرا مقصر ہے اب اس پر وہ سواب عطا فرما دے تو وہ شہنشاہ ہے اس کی مہربانی ہے فیسے سچی بات تو یہ ہے کہ غلام کو اپنی مزدوری پر عجرت مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی تو تو ہے یہ غلام غلام نہیں عجرت مانگ سکا مزدور عجرت مانگتا ہے اور ہم تو اللہ کے غلام نہیں اللہ کے بندے ہیں غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہم اپنی عبادت کے کس طرح اللہ سے عجر کا سوال کر سکتے ہیں جب پیدا اللہ نے کیا جب توفیق اللہ نے دی جب طاقت اللہ نے دی جب سب کچھ اللہ نے دیا تو پھر ہم نے جو کچھ کیا اس پر ہم عجرت مانگنے کے اہل کیسے بن سکتے ہیں مگر اللہ مہربان ہے وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے بندے کی جیسی بھی عبادت ہو اس پر عجرتہ فرما دیتے ہیں تو گناہوں سے بچنا اللہ کے در کی وجہ سے اور اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی فرمبرداری کی نیت سے جنت محلات اور ہوریں یہ تو ہوتا رہے گا اس کی نیت مت کرے بندہ تو یہ پہلی نصیت تھی تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آگ کو گناہوں سے بچائے حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی تھے ان سے عمر اللہ عنہ نے ایک مددہ پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کبھی خاردہ راستے میں چلے ہیں یعنی جہاں جھاڑیوں کانٹوں والی جی چلتا ہوں کیسے چلتے ہیں اپنے کپڑوں کو بچا کے سمیٹھ کے کہ میرا کپڑا کسی کانٹے دار تہنی میں علج نہ جائے انہوں نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان زندگی اتنے احتیاط سے گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں علج نہ جائے اس کو تقویٰ کہتے ہیں حلال جو ہے وہ بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہات ہوتی ہیں شبہ ہوتا ہے ان میں اس سے بھی جو بچے کہ گناہ نہ ہو جائے وہ تقیب نہ کہلاتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ ہے تو بی آن دی سیف سائیڈ اور جی ائر پورٹ پہ ہمیں چھے بجے پہنچ رہے ہیں مگر تو بی آن دی سیف سائیڈ میں ساڑھے پانچ بجے پہنچ جاؤں گا حق سے پہلے پہنچ جاؤں گا یہ جو لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا ایٹیچیوڈ کہ حق سے پہلے پہنچ جانا احتیاط کرنا شریعت کے اوپر اس طرح احتیاط کے ساتھ چلنے کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ گناہ سے دور بھاگے جہاں شبہ ہو گناہ کا اس سے بھی بچ جائے اور اس کے بڑے برکات ہیں ہمارے اقابل اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو وراست میں زمین نہیں دیا کرتے تھے دہاتوں میں یہ گناہ بہت عام ہے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے حالانکہ وراست میں تو ان کا حق ہوتا ہے اور بچیوں ہوتی ہیں وہ خموش ہو جاتی ہیں کہتی کچھ نہیں ہے مگر ان کی ہارٹ برننگ تو ہو رہی ہوتی ہے دل آذاری تو ہو رہی ہوتی ہے تو اس علاقے میں وہ اپنی بیٹیوں میں وراست کی تقسیم دھمی نہیں کیا کرتے تھے تو بزرگ اس علاقے کی سبزی نہیں کھایا کرتے تھے جب اس شہر کا نام آتا تھا کہ یہ فراش شہر کی سبزی ہے تو وہ سبزی کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں یہ سبزی اس زمین میں ہوگی ہے کہ جس کی تقسیم شریعت کا مطابق نہیں ہوئی ہم یہ سبزی استعمال نہیں کریں گے اتنی احتیاط کرتے تھے امام اعظم وہ نفر انطلیہ کے پاس ایک شخص آیا حضرت میری بکری گم ہو گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے اس نے کہا یہ پانچ سال ہوتی ہے تو پانچ سال اس نے عمر بتائی تو حضرت نے پانچ سال کے لیے بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا ممکن ہے یہ چوری کی بکری ہو اور اس کو گوشت سمیل دیا جا رہا ہو اتنی احتیاط تھی ہمارے بزرگوں نے اسی بہت احتیاط کی ہے چنانچہ حضرت مذہر جانے جاننا رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کشف درگ تھے کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے ایک آدمی ان کے پاس انگور لے کے آیا حضرت میں نے انگور لیے آپ کھا لیجئے انہوں نے انگور لیا اپنے موں کے قریب لے گئے اور پھر واپس رکھ لیا اس نے کہا کہ حضرت کھا نہیں رہے پھر میں کیسے کھاؤں اس میں سے جب مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے یعنی انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے وہ شخص بڑا حیران ہوا واپس اس دکاندار کے پاس گیا جس سے انگور خریدے تھے اسے کہا کہ بتاؤ بھئی انگور تم نے کہاں خریدے ہیں اس نے کہا کہ بندہ آتا ہے ہر ہفتے مجھے انگور دیکھے جاتا ہے جب اس بندے کی تحقیق کی گئی اس نے قبرستان کی زمین پر خجوروں کے پودے لگائے ہوئے تھے ان انگوروں کے پودوں سے جو پھل نکلا ان کو پھل سے پر چل گیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لہولی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی صاحب کشف ودرگ تھے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ چالیس دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے ہر چیز نہ کھائے جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے چالیس دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تم میرا نام بدل دینا اور لوگ بہت مرتبہ ان کو آزماتے تھے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خاج عبداللہ صدیقی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کشف ودرگ تھے چنانچہ کئی لوگوں نے ان کے امتحان لیا مرگ مسلم بنائے مشتمع مال کے اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بالکل بیضائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی اور اتنے کھانے دسترخان پر رکھ رہیے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں حضرت دسترخان پر بیٹھے تھے جو حلال مال سے کھانا بنا تھا صرف وہ ہی کھایا اور اٹھ گئے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی سے عبد الرحمان قاسمی وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ اببہ جی بینوں ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ اسلام بات سے واپس آتے ہوئے چکوال آگئے ہیں بغیر کسی پروگرام کے میں چونکہ گھر میں تھا تو میں نے حضرت کا استقبال کیا حضرت کو بٹھایا امہ جی کو بتایا کہ امہ جی حضرت تشریف لائیں ان کا کھانا بنا دے جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا خاموش رہے میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھورا گیا میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے امہ جی کو کہا کہ امہ جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے امہ جی نے سر پکڑ لیا اوہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی یہ جو ہمسائی عورت تھی نا یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناوں گی تو مروت میں آکے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا ان کے گھر سے پکا ہے اور اس کے والد اس کے جو حضبن تھے وہ سکول میں ٹیچر تھے مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا اس میں تھوڑا سودھ شامل ہو جاتا تھا ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے سیوے کا کاؤنٹ تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سودھ شامل تھا اور اس سودھ کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آگیا ہے پھر امہ جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پتا چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں صاحب کشف ہوتے ہیں ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں کشف چھن جاتے ہیں ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے حضرت خاجہ غلام علی دہلی رامزلہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لکمہ کھا لیا اس مشتبہ لکمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی تو میں نے مرزا جانے جانا رحمت اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی قبض کی کیفیت ہو گئی اور میں نے ایک جگہ پہ کھانا کھا لیا تھا حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ اثر کے بعد آ جائے کرنا میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے تو فرماتے ہیں میں چالیس دن حضرت کی صدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے ایک لکمہ کا اثر چالیس دن کے بعد جا کر زائل ہوا پھر میری کیفیات واپس آئیں امام رمانی حضرت مجدر سانیم صلیق کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کشت سے دونوں بچے بچکم سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی تو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے حضرت مجدر سانیم صلیق کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر قبیرہ گناہ غیر تقاب نہیں کرے گا اس وجہ سے حضرت مجدر صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا اور محمد معصوم کی عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا اب دودھ پیتے بچہ وہ تو مکلف نہیں ہے اس پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھی تو ان کی یہ کیفیت تھی چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے تو ایک صاحب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدر صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے حضرت مجدر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے آج رمضان کا وقت نہیں آج ہم نے صحیح عید پڑھی ہے یہ عید کا دن ہے میں نے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا وہ خاجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدر صانعہ رحمت اللہ علیہ اثر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا آدھے ایک سائٹ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائٹ پر پڑے ہیں جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیف سائٹ والے اصحاب شمال ہیں حضرت مجدر صاحب حیران ہوئے یہ کون بند ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی جس کا کشف اتنا تیز تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا بچہ تھا وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوت ہے یا شقی بندے کا جوت ہے تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیئے شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیئے تو حضرت مجدر صاحب نے اپنے شیخ خاجہ باقیب اللہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا حضرت میرا بیٹا ہے اس عمر کے ہے اور اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کا ڈالی ہے تو خاجہ باقیب اللہ علیہ نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھی دو میں اس کے علاج کر دیتا ہوں تو مجدر صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا تو خاجہ باقیب اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا بازار کا بنا ہوا کھانا مگوا کے اس بچے کو کھلایا تو اس کا کشفی چھن گیا ختم ہو گیا علاج اس طرح سے کیا ان کا اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس لئے تو بہت سارے سالکین پر اثرات مرتب نہیں ہوتے ان کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے بس وہ کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں پھر کیسیات ان کا نصیب نہیں ہوتی کوئی مساثر ہو کوئی مجبور ہو وہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے محفوظ فرما لیں گے لیکن عادتاں گھر میں کھانا نہ بنانا اور باہر سے لے کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے تقوی زندگی کے ہر کام میں احتیاط کرنا آپ دیکھیں پاکی نا پاکی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی کسی اللہ والے نے ہر ہماری تربیت نہیں کی ہمیں کنسیپٹی نہیں پاکی نا پاکی کا چنانچہ ہم وضو کرتے ہیں اور گیلے آتھوں کے ساتھ دروازوں کے ہینڈل پکڑ کے کھول کے آ جاتے ہیں پھر یہ جو ان کے دروازوں کے ہینڈل ہیں ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ پاک ہیں گھر میں کام کرنے والی عورت باتھروم بھی ساتھ کرتی ہے اور ان کی گیلے آتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ کے دروازوں کے کھول کے نکلتی ہے تو یہ نا پاک ہو جاتے ہیں تو پاک نہیں ہوتے ہیں ہمیں کنسیپٹ نہیں ہے ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کھانا لے کے آتے ہیں اور ٹری جو ہوتا ہے وہ دسترخان کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب بھئی ٹری کا جو نیچے کا حیث ہے وہ تو نا پاک ہوتا ہے وہ پاک تو نہیں ہوتا ہمیشہ دسترخان الگ رکھنا چاہیے اور کھانا اٹھا کے وہ دسترخان پر رکھنا چاہیے لیکن چونکہ کسی نے تربیت نہیں کی ہوتی اس لیے پتہ نہیں ہوتا اس کو سیکھنا چاہیے کیونکہ پاکی نہ پاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ یہ question پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی عام طور پہ جو ہم نے بدرگوں سے سنائے اس کی دو وجوات ہوتی ہے ایک نگاہ نافاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے نافاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے نگاہ کا بہت زیادہ فریض کریں سو فیصد پرہید کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تل بکرہ تل اولیاء کتاب پانچی کلاس میں پڑھی تھی پانچی کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسپٹی بھی نہیں ہوتا مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنے پھر اس میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پریز کرنا چاہیے تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالے نہیں ہوا تھا اس عمر سے ہی نگاہ کا پریز شروع کر دیا بہت بچتا تھا بہت نگاہ کو بچاتا تھا اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانس بھی بہت پڑھتی تھی ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا اور امی مجھے بھلا لیتی تھی بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا یہ تو میری کلاہ سہلو تھی یہ تو میری سہلی تھی ہم بچپن کی دوست ہیں تم سلام تو کرتے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا تو میں آگے سے ایک بات کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس نے کہا اس پر میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گدر ہے یا عورت گدری ہے میں کس کو سلام کرتا تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پر آمی کرو چلتے ہوئے لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہے ہیں عام طور سے مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز دیفرنٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہنے لے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ رب العزام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالی نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ نبلی شاون کی زیارت اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت کا فرزندگی میں خود دیکھیں مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں نہ ٹی وی سکرین پہ دیکھیں نہ سیل فون پہ دیکھیں نہ تصویروں میں دیکھیں نہ ناول میں دیکھیں بس دیکھ رہی نہیں نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لکمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کفڑے سے ہی پاک نہیں ہوتے مثال کے طور پہ جو کفڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ سو فیصد پاک ہیں گمانی ہے نا ہم گمانی کہہ سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں فتوہ میں وہ پاک ہیں لیکن اس سے کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صاحب کی جارت نصیب ہو وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں ظلمائیں اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں مشین خود اسے دھوتی ہے خود نچوڑتی ہے اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں عورت کو نچوڑنا نہ پڑے عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی یہ کپڑا دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی جو اہنا نکال کے اس کو چھوڑ دیتی ہیں باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود تین مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے تاکہ صرف اس کو اسٹری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے اور اسٹری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھو جائے اور وہ جو اسٹری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں اور کون بھر کے لاتا ہے اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بلکل پاک ہو پانی کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بلکل پاک ہوں تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے کھانا بھی گھر میں بنے تو بلکل پاک بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دے کھانے سے بچایا جاتا ہے بعض علاقوں میں عام کے کھنوں کے باغ ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سعودہ کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے مگر ہمارے ہاں تو سال سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل بے باطل ہوتی ہے شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنے پھر بے کر لو ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن جب پھل آئے ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ لاکھ روپے کا پھل لگے گا اور وہ لگے دس ہزار کا تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا یا بیچنے والا دس ہزار میں ٹھیکہ دے دے اور لاکھ روپے کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی اس کو بے باطل کہتے ہیں اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے علماء نے کہا ہے کہ تم باگ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو زمین ٹھیکے پہ لے لو میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لی لیا ہے اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارے ہے تھوڑا نکلے تو بھی زیادہ نکلے تو بھی تو بے باطل ہی ختم ہو گئی مگر دہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے جس چیز تو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے اور اسی طرح دس دس سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے تو اکثر دیکھا گیا عام کنو غیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پر اثر ہوگا اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف شن جائے گا صاحب کیفیات ہے تو کیفیت شن جائے گی تو ہمارے اکابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے اب کتنا مشکل ہے کہ عام کے پھل نہ کھائے بندہ کنوں کا پھل نہ کھائے بندہ اگر عام آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے چونکہ اچار میں بھی عام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوتا ہے تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں سلوک کی افتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے ہمارا ایک دوست تھا عربی اس کا نام تھا احمد خشان وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے وہ بیجارہ بھی نہیں کھاتا تھا اللہ کی شان ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنوں کا دت لگا ہوا تھا تو پروفیسر نے اس کو ایک کنوں توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درخت ہے اور اس کا پھل ہے تو آپ لے جاؤ تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا تحفہ ہے میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا اب وہ اس کنوں کو لے کے میرے پاس آیا بھاگتا ہوا بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا خیریت تو ہے کہتا ہے اے برات حلال کنوں فائیو میں آپ کے لئے حلال کنوں لے کے آیا ہوں بھئی کنوں تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن اس کی بے ٹھیک نہیں ہوتی تو اس نے اس ٹھیک چیز کو حلال کنوں کا نام کا پھر کئی سالوں کے بعد ہم نے کنوں کا بزہ چکھا کہ کنوں کیا ہوتا ہے تو سالوں فربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر جا کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں معاملات میں نگاہوں میں اپنی منمرضی کرتے پھریں اور پھر اس بات کی بھی توقع رکھیں کہ ہمیں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن نبیل عسام کی زیارت میں نصیب ہو جائے تقوی اختیار کرنا فڑتا ہے جب تک تق اختیار نہیں کریں گے ولایت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہو اللہ المتقون اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھر تھے بابا جی عبداللہ اللہ ان کو جزای خیر عطا فرمائے بہت صاحب کش بزرگ تھے مجھے کئی دن ان کی خدمت پینے نے ایک موقع ملا وہ صرف دہی کھاتے تھے اور روٹی کھاتے دہی کے ساتھ روٹی باقی سالن کھاتے ہیں عادتا نہیں کھاتے تھے کہ میں کہیں جاؤں گا تو پتنک کہاں کا سالن بنا ہوگا کہاں کا گوشت ہوگا تو دہی سے روٹی کھا لیتے تھے مگر اللہ نے ان کو کشف ایسا دیا تھا کہ جو بندہ سامنے آ جاتا تھا اس کی اسی وقت سکیننگ ہو جاتی تھی ایک دفعہ میں یونیورسٹی کے بتیس لڑکوں کو لے کے ان کے پاس گیا ملکات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت بتیس لڑکے میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ سے دعا کے طلبگار ہیں فرمانے لگے ان کو کو ایک ایک کر کے میرے سامنے آئے چنانچہ میں ایک ایک لڑکے کو بھیتا رہا اب جو لڑکا جا کے ان کے سامنے بیٹھے وہ اس کو ٹو دی فوائنٹ اسی کے بارے میں کہے تم جھوٹ بولتے ہو تم اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہو تم فلان کرتے ہو ٹو دی فوائنٹ اور تو بچوں کو فزینے آگئے دو لڑکے میرے پاس آئے پسینے میں ڈوبے ہوئے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی اس بندے کے سامنے میں جانا چاہیے پھر مجھے فتح چلا تو میں نے اگلے بندے کو بھیجنے میں تھوڑا تاخیر کی تو بابو جی نے پھر مجھے پوچھا بھئی تیسرے کو کیوں نہیں بھیج رہے پھر مجھے بھیجنے پڑا بتیس کے بتیس بندوں کو ہر ایک کو انہوں نے کہا کسی کو کہا تم ماں باپ کے گستاق ہو تم ماں باپ کے نافرمان ہو کسی کو کہا کہ تم فلاں ہو تم فلاں ہو تم حرام کھاتے ہو تم سور کھاتے ہو ٹو دی فوائنٹ بات کرتے تھے سب کے پسینے چھوٹے ہوئے جب بتیس بچے ہو گئے تو پھر اخیر پہ بابو جی نے مجھے فرمایا تم بھی آؤ میرے پاس تو واقعی مجھے بھی اس وقت پسینے آ گئے ہیں میں حضرت کے سامنے جا کے بیٹھا تھوڑی دیر ایسے خاموش بیٹھے رہے پھر اس کے بات فرمانے لگے مجھے یہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں بندوں کو ہدایت اتا فرمائیں گے یہ وہ زمانہ تھا جب اب میری داڑی پوری آ رہی تھی یعنی نیچے تھوڑی پر داڑی آ گئی تھی اور یہاں داڑی بعد میں آئی تھی اُن زمانے میں میں دو رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتا تھا یا اللہ میری داڑی کو بھرپور داڑی بنا دے اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے فرمایا مجھے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے گا اللہ کی شان کے ایک لڑکے نے یہ بات سن لی اس نے پھر باقی لڑکوں کو بتا دیا تو وہ بتیس لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے ہم نے آپ سے دعوت کھانی ہے تو میں یونیورسٹی کے لبانے میں ان بتیس بچوں کو دعوت کھلانی پڑی پھر میں نے بابو جی سے عرض کیا کہ بابو جی یہ سب بچے تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں آپ نے سب کو ان کی باتیں کی ہیں تو اب ان کا دل خوش ہو جائے گا آپ ذرا دعا فرما دیجئے تو بابو جی نے کہا بلاو سب کو پھر بتیس بچوں کو بلا لیا گیا بابو جی نے ایک منٹ کے لیے ہاتھ سٹھائے اور دعا مانگی اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے اللہ کی شان دیکھئے کہ تین راتوں کے اندر اندر بتیس کے بتیس نوجوانوں کا نبیل ہام کی زیارت نصیب ہوئی ولایت کبرہ کے مقام کے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے اور ان کی زندگی میں جو تقوی دیکھا تو حیرانی ہوتی تھی اتنا زیادہ تقوی کھانے پینے میں معاملات میں بات کرنے میں ایک لفظ فالتو نہیں کو بول سکتا تھا کوئی آکے کہتا جی کوئی ہم نے روٹی ووٹی کھا لیا ہے تو اسی کو پکڑ لیتے تھے روٹی کا مطلب تو یہ ہے تو ووٹی کیا ہوتی ہے کیوں بولا ہے تم نے فالتو لفظ کیوں بولا ہے بولنے میں احتیاط دیکھنے میں احتیاط کھانے پینے میں احتیاط معاملات میں احتیاط ہر چیز میں احتیاط کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے دعوت بلکل قبول نہیں کرتے تھے کسی گھر سے بھی لوگ کہتے جی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا فرماتے تھے دعوت کو قبول کرنا سنت ہے اور کھانے کا پاک ہونا حلال ہونا یہ فرض ہے میں فرض پر عمل کروں یا سنت پر عمل کروں بلکل نہیں قبول کرتے تھے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت کا نور مل جائے تو اس کے لئے ہمیں تقویٰ کو اسٹیار کرنا پڑے گا میں نے ایک مضبع بابو جی سے پوچھا کہ بابو جی جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں کھانے پینے میں اتنی احتیاط ہم تو نہیں کر سکتے تو بابو جی نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں باہر سے کھانا پڑ بھی جائے تو بس دو لکھ میں کھاؤ تاکہ بھوک کی زہر ختم ہو جائے پیٹ بھرنے کے چکر میں مت پڑو اگر پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں پڑو گے تو اس کے بری اثرات سے اللہ محفوظ فرما دیں گے زنون ویسری رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کی سے کہتے ہیں فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل کی تمناوں کو مجسم کر کے ہم ٹرے میں ڈال دے اور وہ ٹرے ساری دنیا کو دکھائیں تو کوئی ایسی خواہش دل میں نہ ہو کہ جس پر تو کوئی شرمندگی ہو کہ میرے دل میں کیسی تمنا تھی کیسی خواہش تھی یعنی دل میں بھی گناہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے اس کو تقویٰ کہتے ہیں آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں کہ تقویٰ کیا ہے تو آسان لفظوں میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ شریعت پر انسان اتنی احتیاط کے ساتھ چلے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان فکڑنے والا نہ ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان فکڑنے والا نہ ہو نہ کسی کی دلازاری کرے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کو دف پہنچائے نہ کسی کے مال میں یا کسی اور چیز میں کے کم ہی بیشی کرے تو احتیاط کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن گریبان فکڑنے والا کوئی نہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں بیشی کرتے ہیں بیشی کرتے ہیں تقویٰ پر دنیا اور آخرت کی کیا نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن وید بھی فرماتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اے انسانوں تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے تم میں سے اللہ کے نذیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے عام عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تو متقی بندہ اللہ کے ہاں زیادہ احترام والا ہوتا ہے عزت والا ہوتا ہے جتنا متقی بن جائیں گے اتنے اللہ کے ہاں عزت پا جائیں گے پھر جو متقی بند ہوتے ہیں اس کو اللہ علم اتا فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں علم اتا کرے گا تو تقویٰ والے بندے کے سینے کو اللہ علم سے بھر دیتے ہیں اللہ اس کو علم کے اندر گہرائیتہ فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو نور اتا فرما دیتے ہیں جو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر لیتے ہیں اے ایمان ولو اگر تم تقویٰ کو اختیار کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان اتا فرمائے گا وہ نور اتا فرمائے گا جو اچھائی اور برائی کے درمیان بندے کو پہچان دے سکے پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو غموں سے بچا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے مقر فریب سے بچا لیتے ہیں وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تم سبر کروگے اور تقویٰ اختیار کروگے تو تمہارے دشمنوں کا مقر تمہیں کوئی نفحان نہیں پھچا سکے گا پھر جو تعالیٰ متقی بندے کے لیے ہر دشواری میں نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں مَنْ يَتَّقِلَّا يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں کئی دفعہ بندہ پھس جاتے ہیں حالات میں نکلتا نہیں نظر نہیں آتا کیسے نکلیں گے تو جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اس کو وَيَرْضُقُ مِنَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ